جی اسلام علیکم ایوریون دس اس سعید بخاری متعدد بار اس طرح کے questions ہمارے سامنے آئے آپ لوگوں کی طرف سے جس میں یہ پوچھا گیا کہ جب ایک شخص کے اوپر کوئی کسی قسم کا criminal پرچہ ہو جاتا ہے تو اس پرچے میں بری ہونے کے بعد بھی انہیں کیوں مختلف جگہوں پہ تنگ کیا جاتا ہے مختلف ناکوں پہ اور when they check in into some hotel وہاں پہ بھی ان کا record آ جاتا ہے اور لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ پولیس کی ایک ویب سائٹ ہے پنجاب پولیس کی باوجود بریت کے ان کا وہاں پہ status موجود ہے ان کا وہاں پہ record along with the picture موجود ہے تو اس بابت ہمیں scenario clear کیا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنے record کو ختم کرا سکتے ہیں یہ بتایا جائے اس question کے جواب کو لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کے اوپر پرچہ ہوتا ہے specially specially جو theft کے یا related to theft یا robbery یا decoity یا اسی قسم کے extortion کے cases ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ اور generally ہر case میں آپ کا پنجاب پولیس کے record میں آپ کی سارے detail آ جاتی ہے آپ کے ID card کے ساتھ اور آپ کی تصویروں کے ساتھ جب آپ کو custody میں لیا جاتا ہے تو آپ کو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کبھی ان کو پتا ہوگا کہ ان کی تصویریں لی جاتی ہیں ہر angle سے وہ basically police کے اپنے record کے لیے ہوتی ہے اب ایک انسان کے اوپر پرچہ ہوا سچا ہے یا جھوٹا after the recording of evidence وہ بات clear ہو گئی ہم بات کر رہے ہیں اس scenario کی کہ جب بندہ بری ہو گیا ہے جب ایک بندہ بری ہو گیا ایک مقدمے میں اس کے بعد بھی اس کا record ختم نہیں ہوتا ایک automatic procedure نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک application یا let's say petition تیار کرنی ہے SPCRO کے نام پہ اس کے ساتھ آپ اپنے acquittal order کا یعنی کہ وہ order جس کے تحت آپ کی بریت ہوئی ہے اس کی مصدقہ نقل ساتھ attach کریں گے اور اس petition کے اندر اس سارا معاملہ لکھیں گے کہ میرے اوپر یہ فلانا پرچہ ہوا تھا after recording of evidence یا before recording of evidence یا چلان آنے سے پہلے ہی میں بے گناہ ہو گیا تھا discharge report میں ریبن گئی تھی whatever the situation is میں مقدمے میں بائزت بری ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میرا پنجاب پولیس کے record میں اور سی آر آفیس کے اندر میں record holder کے طور پہ آ رہا ہوں تو لہٰذا یہ میرے record کو ختم کیا جائے تو SPCRO office جو ہے وہ آپ کی application کی scrutiny کرتے ہیں اور scrutiny کرنے کے بعد اگر ان کو یہ لگے کہ واقعی جو آپ نے information یا جو آپ نے order sheet لگائی ہے وہ درست اور صحیح ہے تو وہ آپ کو بائزت بری تصور کرتے ہوئے آپ کا record وہاں سے ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی hotel کے اندر check in کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا record نہیں آتا اور پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ایک column بناوا ہے مطلب criminal record holders کے نام سے اگر آپ چیک کریں record holders کے نام سے تو وہاں پہ بھی آپ کا نام along with your picture جو ملزمان کا ہے وہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ طریقہ ہے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور عمر یہاں پہ واضح کرنا ضروری سمجھوں گا وہ یہ کہ جب ایک انسان بری ہو جاتا ہے تو presumption اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بندہ innocent پہلے بھی تھا double presumption of innocence اس کو کہتے ہیں کہ پہلی presumption of innocence تب تھی جب اس پہ الزام لگا بعد میں جب اس کو court of first instance نے بری کر دیا تو اس کا مطلب کہ اس کو double presumption of innocence مل گئی ہے اگر during the pendency of appeal against acquittal آپ درخواست دیتے ہیں اور ان کو سکروٹری میں پتا چلتا ہے کہ بے شکے بندہ بری ہوا ہے لیکن اس کے خلاف appeal برخلاف بریت appellate court میں filed ہے تو شاید آپ کا record delete نہ کریں تو اسی لئے سی آر او کی application دینے کے لیے جو مدعی کو appeal کا وقت بتایا گیا ہے کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر appeal کرنی assorder کے خلاف آپ اس کے بعد application دے اگر آپ اس سے پہلے application دیتے ہیں تو میں بھی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا عذر لگ سکتا ہے تو this is the basic procedure آخری بات جب آپ بری ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی قانون میں compensation نہیں دی گئی اس حوالے سے کہ بھئی اب میں بری ہو گیا ہوں جو میں نے بری شدہ بندہ مدعی کے خلاف یا گوہان کے خلاف malicious prosecution کا suit civil court میں فائل کر سکتا ہے اور اس میں وہ چاہے اس سے پانچ لاکھ روپے مانگے یا پانچ کروڑ روپے مانگے ہرجانے کی مد میں اس سے demand کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے ناجائز طور پر اس مقدمے میں ملوث کیا تھا تو اب مجھے آپ ہرجانہ دینے کے مجاز ہیں so this is the basic information جو ہم سے مانگی گئی ہم آپ کو دینا چاہتے تھے تو اس چیز کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا record آتا ہے اس کو ہم ختم کرا لیں please take care of yourself thank you اللہ حافظ